بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہمیں بیماری سے لڑنے کی حمد پیدا ہو سکے آج ہم آپ کے ساتھ ذکر کریں گے بیسٹ انٹی بائیوٹک بیسٹ انٹی وائرل انٹی اکسیدنٹ بیسٹ امائنو ایسٹ اور بیسٹ کیلشیوم فور آور برٹس جی ہاں آج ہم ذکر کریں گے آپ کے ساتھ اونیون اور گارلک یعنی پیاز اور لسن کے حوالے سے کہ کس طرقے سے آپ اپنے برٹس کے لیے پیاز کا اور لسن کا استعمال کرتے ہوئے ان کا امیون سسٹم سٹرونگ کر سکتے ہیں ان کے اندر اتنی طاقت پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ آنے والے وقت میں اپنے آپ کو بیماریوں سے سیتھ رکھ سکتے ہیں اور ان کی جو پڈاکشن ہے وہ زیادہ زیادہ بہتر ہو سکتی ہے تو چلیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے لینا ہے پیاز پیاز کے آپ نے چھوٹے چھوٹے پیس کٹ لینے ہیں ان چھوٹے چھوٹے پیس کو آپ کسی گرینڈر مشین میں ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے گرینڈ کر لیں گرینڈ کرنے کی جو کنڈیشن ہے وہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ بلکل آپ کے سامنے آگئی ہے اور اس میں آپ کو نظر آرہا ہے کہ جوس جو ہے پیاز کا وہ علیدہ ہے اور جو اس کا گودہ ہے وہ علیدہ ہے اب جوس آپ نے علیدہ کرنا ہے اس طریقے سے جس طریقے سے کہ میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں اس کو ہلکا ہلکا سا دباتے جائیں اور اس میں سے جوس جو ہے پیاز کا جو پانی ہوتا ہے اگر آپ کو کنڈا باز میں ہونا ہے اور تو پھر آپ نے اس یوس نہیں کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے cp پیازہ ہوتا ہے اس کtsے سے زیادہ جب ہمیں اس طریقے کے لئے النے بESCO эта فائدہ بخش ہونے کی ہماری برش کو لے جاتا ہے تو کوشش یہ یہ کی جائے کہ اس کو ایک لیمانت تک یوس کیا جائیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس کا استعمال کرنے کا طریقہ کاری ہوتا ہے کہ ایک لیٹر پانی میں تقریباً چار سے پانچ گرام جو اونین کا ایکسٹریکٹ ہے وہ آپ نے یوز کرنا ہے اور اگر آپ نے اس کا گودھا یوز کرنا ہے تو پھر آپ نے ون کے جی فیڈ میں ہی تقریباً چار سے پانچ گرام جو ہے گودھا آپ نے اپلائی کرنا ہے اور اپنے برس کو دینا ہے ایک بات کا خاص طور پر ایک خیال رکھیں کہ جب آپ اپنے برس کو یہ دیں تو ہفتے میں ایک بار دیں اس سے زیادہ برس کو نہ دیں اور مہینے میں بھی چار سے پانچ گرام یہ اپنے برس کے لیے اپلائی کریں ابھی جو ہمارے پاس ایکسٹریکٹ بڑھ چکا ہے اور جو گودھا بڑھ چکا ہے اس کو بھی سیف کرنے کا ہم آپ کو طریقہ کار بتا دیتے ہیں تاکہ وہ مزید پندرہ سے پیس دن تا آپ اس کو یوز کر سکیں اس کو سیف کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کی چھوٹی چھوٹی سی گولیاں آپ تیار کر لیں گولیوں کی شکل میں تیار کرنے کے بعد جو کنڈیشن آپ کے سامنے آئے گی وہ بلکل سیم اس طریقے کی ہوگی اب ان گولیوں کو آپ دی فریزر میں یعنی کہ فریز کر لیں اور اس کے ساتھ جو ایسٹریکٹ ہے اس کا اونین کا اس کو بھی آپ کسی آئس کیوب میں یا کوئی بھی ایگ کا سانچہ اس کے اندر آپ اس کو چھوٹے چھوٹے یعنی کہ جو اس کے پیسے ہوتے ہیں ان کے اندر سیپریٹلی اس کو بھی دی فریزر میں رکھ دیں جب یہ اچھی طرح سے فریز ہو جائیں گے تو ان کی کنڈیشن اس طرح کی آپ کے سامنے آ جائے گی اب جو آپ کی گول گولیوں کی شکل میں آپ نے بنایا ہویا اور جو اس کا سٹریکٹ ہے اس کو ایک جگہ پہ کمبائن کریں اور کسی پولیس نے شاپر میں ان کو اچھے طریقے سے ڈال کے اس کو دوبارہ دی فریزر میں سیف کر دیں جب آپ کو ان کی ضرورت محسوس ہو جتنی بھی کونٹیٹی کی آپ کو ان کی ضرورت محسوس ہو قرار پرو اب ہے ایک اور باتadım یہاں پہ آپ کو کرتے جائیں کہ جو طرح آپ نے Onion کے اپلائی کرنے میں یوز کرنا ہے وہی درکہ کارا آپ نے لسن کے استعمال میں بھی یوز کرنا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگی اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگی تو اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹمیشن آپ کو ملتا رہے ہمیں تو وہ میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا رکھے گا خیال اور اب ہمیں دیجئے جازت اللہ حافظ